خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے پاکستان کے ابرتے نوجوان باکسر آصف عزارہ نے انٹرنیشنل باکسنگ میلے میں ٹائٹل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا ہے دبائی میں منقض ہونے والے انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ میں پاکستان کے آصف عزارہ نے یوگنڈا کے باکسر کو شکست دے کر اے بی ایف ٹائٹل اپنے نام کر لیا دوسری جانب گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے عثمان وزیر بھی تنزانیہ کے ٹاپ باکسر ورلڈ باکسنگ کانسل میڈل ایسٹ چیمپئن ون گئے ہیں قومی باکسر کا کہنا ہے کہ وہ جیت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی پاکستان کے لیے فتوحات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے فارمولا ون کے چیمپئن ڈرائیور لویس ہیملٹن کو شاہی عزاز نائٹ ہڈ سے نواز دیا گیا ہے برطانیہ کے شاہی محل میں ایوارڈ کی شاندار تقریب کے نقاط کیا گیا چھتی سالہ فارمولا ون کے چیمپئن ڈرائیور لویس ہیملٹن کو شہزادہ چارلز نے نائٹ ہڈ کے عزاز سے نوازا عرب ملک یمن میں فٹوال میچ جیتنے کی خوشی پر ہوائی فائرنگ کے دوران پانچ افراد زندگی کی بازی ہار گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن میں انڈر سکسٹین کی ٹیم نے حریف سعودی عرب کی ٹیم کو زبردست میچ کے بعد شکست دی تھی جس کی خوشی میں یمنی ہوسی باغیوں نے رات بار گولیاں چلاتے ہوئے جشن منایا اس دوران ہوائی فائرنگ سے علاقے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سو سے زائد زخمی ہیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے